ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے کرکٹر سے جو دونوں بازوں سے معذور ہے لیکن آج کے وقت کا چیمپئن ہے اور باولنگ گولی سے بھی تیز کرواتا ہے بلال بول کی بہت تیز بول سمجھ نہیں پائے کرکٹ کے علاوہ میں بیڈ میٹن کھیلتا ہوں میں اس کے علاوہ ٹیبل ٹینیس الحمدللہ کھیلتا ہوں لاسٹ ٹیئر جو ڈیسیبل ہمارا ہوا ہے اولمپکس اس میں میں ڈبلز میں بیڈ میٹن ڈبلز میں رن اور اپ ہوں فائنل میں نہیں میں ڈیلی کے ساتھ سے کرکٹ کھیلتا ہوں بلکہ کرکٹ میں جنون ہے پیشن ہے مجھے کھانا بھی نہ ملے وہ کوئی چیکر نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان عمر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین آج آپ کی ملاقات بلال سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ پیداشی طور پر دونوں ہاتھوں سے مظہور ہے اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ اس کا پیشن بھی ہے اور اس کا جنون بھی ہے پاکستان کی نیشنل ٹیم جو ڈیسیبل ہے اس میں وہ سلیکٹ بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا مزید ہم جانتے ہیں بلال سے بلال بھائی کے پاس ہم آیا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بلال بھائی یہ مشکلات پیش تو آتی ہیں پر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھ جاتے ہیں سب کچھ اللہ پاک مدد کرنے والا ہے مشکلات اکثر کاموں میں آتی ہیں پر میں اگنور کر کے اپنا کیری آن کرتا ہوں کہ بس اللہ پاک جو بھی ہے وہ کام کا طریقہ کچھ نہ کچھ سکھاتا جاتا ہے وہ نیا سے نیا کچھ نہ کچھ بندہ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور بندہ اپنا کچھ کام چلاتا رہتا ہے آپ جب کام کرتے ہیں عموماً گھر کے کام اپنا کوئی کام ہو آپ کی کوئی ہلپ کرتا ہے ہلپ کرتا ہوگا ہلپ ماشاءاللہ گھر والے میرے کافی سپورٹی ہیں ایسے تو اور میری ہر کام میں میرا سپورٹ کرتے ہیں میری مدد کرتے ہیں پر میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں اپنا کام جو خود کروں اور میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام میں خود کروں جتنا ہو سکے گریجیشن کی بات کی جائے تو آپ کلیم یافتہ بھی ہیں پڑے بھی رہے ہیں کیا کرتے ہیں میں الحمدللہ بی کام کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں ایم ای انگلیش کر رہا ہوں سرکاری نوکری پر آپ اپلائی نہیں کیا سرکاری نوکری میں آپ کہیں تو بے شمار دفعہ اپلائی کر چکا ہوں پر کوئی رسپونس نہیں ہے انٹری ٹیسٹ دے 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 کہ میں بس تھکک کیا ہوں کوئی رسپونس نہیں ہے کوئی انٹری ٹیسٹ دے دے کہ پیپر دے دے کہ بس اب چھوڑ دیا ہے مطلب کہ تھکک ہار کے چھوڑ دیا کہ نہیں گورنمنٹ جوب والا کوئی زیر نہیں ہے ابھی آپ کیا کرتے ہیں جو میں میں شکر گزار ہوں انٹرلوپ گروپس کا پرائیویٹ کمپنی ہے انہوں نے مجھے اپنا ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کا شو کرنے کا بھی موقع دیا ہے اور وہ مجھے ایک طرح سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جوب دی ہے کرکٹ کے لنک سے ہی تو ادھر میں اپنی گیم بھی کر رہا ہوں اور میں ان کا جتنا شکر گزار ہوں پرایویٹ ادارہ ادھر جوب کر رہے ہیں اچھا آپ کرکٹ کی بات کی جائے تو آپ کرکٹ میں کون کون سے پلے جو آپ کھیلتے ہیں کرکٹ کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ میں بیڈ مینٹن کھیلتا ہوں میں اس کے علاوہ ٹیبل ٹینیس الحمدلللہ کھیلتا ہوں لازٹ یر جو ڈیسیبل ہمارا ہوا ہے اولمپکس اس میں میں ڈبلز میں بیڈ مینٹن ڈبلز میں رن او رپ ہوں فائنل میں اور ٹیبل ٹینس میں بھی سیمی فائنل میں لوس کیا تھا بشاور میں تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو لوگ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیل کھیل کے یعنی بچپنی سے آپ کھیل رہے ہیں کرکٹ وغیرہ تو آپ کو اعلیٰ کامی مران خان یا کوئی لوگ کسی نے ہیلپ کیا ٹیلنٹ آگے لے کر گئے ہیں نہیں کوئی فیلال کوئی ایسا سپورٹیو بندہ نہ ملے نہ کوئی ایسا کوئی سپورٹ ملی ہے کہ میں اپنا ٹائلنٹ کو اپر لیول تک لے کے جا سکوں ہاں الحمدللہ جو ڈومیسٹک کہہ لیں ٹیپ بول میں الحمدللہ اچھا کھیل رہا ہوں پورے پاکستان میں کھیل رہا ہوں وہی پرائیویٹ سپونسرز جو ہیں وہی پک کرتے ہیں ان کا ہی مطلب کیون کی وجہ سے کھیل رہے ہیں پرائیویٹ سپونسرز کی وجہ سے اور مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا سکیجول نہیں ہے کہ ہمیں پرموٹ کرنے کے لیے کچھ ہو یا مطلب کوئی چکر نہیں آپ کیا لیں کوئی ایسا سین نہیں ہے آپ جب کرکڑ بولنگ کرواتے ہیں تو جو بول پکڑتے ہیں اس میں کچھ دشواری بغیرات نہیں ہوتی جب وہ بیٹ پکڑ کے اس طرح کھیلتے ہیں ہاتھوں کی وجہ سے کیا حاملات نہیں وہ میں پہلے کہا جو کہا ہوں اللہ پاک نہ سکھا دیتا ہے کوئی نا کوئی اللہ پاک کوئی چیز کی ہمی رکھتا ہے نا تو اس کے اس کے ساتھ آپ سے کچھ نہ کچھ بندہ اللہ پاک ایڈ کر دیتا ہے بندے میں تو وہ شروع سے ہی نا عادت ہو جگیا وہ فیل نہیں ہوتا مطلب کہ بول کراتے وقت بھی یا بیٹنگ کرتے وقت بھی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نورمل ہی ہے چل رہا سب کچھ تو ایک اور بات مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو ڈی سیبل کی پاکستان انٹرنیشنل ٹیم اس میں بھی سلیکٹ ہوئے ہیں اس کا بھی یہ ہی ہے اس میں سلیکشن تو میری ہوئی ہے پہلے ایک دو سال مگر تین چار سال میری سلیکشن ہی ہوئی پہلے تو کوئی منیجمنٹ کی وجہ سے اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی ہے پھر مجھے موقع نہیں ملا وہ بھی کوئی منیجمنٹ یشوز تھے اور اس کے بعد یہ سلیکشن کے بعد کرونا سیریز جو چار رہی ہے وہ اس کے وجہ سے کوئی ٹورنمنٹ نہیں ہی ہمارے ڈیسیبل کے اور مطلب کہ کہنے کا مطلب کہ پاکستان میں ڈیسیبل کی ریکٹ کو زرہ سپورٹ ہی نہیں کیا جا رہا ڈیسیبل ٹیلنٹ پہ شو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا بلکل اجنا پیسی بھی ہمیں اون کرتی ہے جو پرائیویٹ داروں کی طرف سے کھیر بھی رہے ہیں ڈیسیبل کرکٹ ہارڈ وال جو ہماری ریجنل کرکٹ ہے تو اس میں کوئی اتنا ریسپونس نہیں ہے بلکہ پلیئر کو سپورٹ اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیلی ویجیز ڈیلی کا خرچہ بھی لے سکے مطلب کہ اب بندہ کھیل لے جائے گا تو گھر کو کیا سپورٹ کرے گا ظاہری بات ہے ہر کسی کے اپنا خراجات نہیں ہے تو گھر کو بھی سپورٹ کرنا ہے تو خالی کرکٹ پہ بندہ نہیں رہ سکتا کرکٹ کے ساتھ آپ گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں جی الحمدللہ میں گھر کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں کرکٹ کھیل کے ہی اور جوب کی وجہ سے جو ہے وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کروں پر اگر پی سی بھی ہمارے مطلب کہ کوئی ہمارے ہمیں ساتھ دے ہمارا ہمارے پر کوئی نظر سانی کرے تو ہماری کرکٹ الحمدللہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے میرے علاوہ بڑے ڈیسیبل جو ہیں وہ ٹیلنٹیڈ بندے ہیں بڑے تو اگر نظر سانی پی سی بھی ہمارے پر کرے تو ہمارے کرکٹ انشاءاللہ بہت اچھی اور اچھے لیول پر چلے جائے گی اچھا اس ساتھ میرا یہ بھی ایک سوال ہے آپ سے ایجاب مقابلے ہوتے ہیں مقابلہ ہوتے ہیں تو آپ اُن مقابلوں میں بھی عصہ لیتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں کرکٹ کے مقابلے ہو گئے یا دوسرے اس میں عصہ لیا کبھی جی کرکٹ کے مقابلے میں میں آپ پہلے بتا ほتا ہوں پاکستان جو ہے ٹی بول میں وہ آمام ما شاء اللہ پورا پاکستان کھی رہا ہوں جو جو بڑے ایوینٹ ہوتے ہیں جو پاکستان میں بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں میں اوپن جاتا ہر ٹیم کی مطلب کہ ہر شہر میں پاکستان کے لوگ بولاتے ہیں لوگ پیار دیتے ہیں پرائیویٹ سپونسر کی وجہ سے گورنمنٹ کا تو میں ابتاہ چکا ہوں اس میں کوئی کرکٹ کی ویڈیو آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوگا اس طرح گروت کر رہے ہیں نہیں فیلار یوٹیوب کافی دوست مجھے کہا چکا ہے یوٹیوب چینل کے لیے پر فیضا نہیں بنایا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا پہلے جوب اور اس کے بعد پھر اپنی پریکٹس وغیرہ اور پھر میچنز ڈیلی یا وہ سکیجول جو نا وہ کافی بیزی ہے آپ کا جنون ہے یہ پیشن ہے یا آپ کرکٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں جب جوب سے گارہ آتی ہیں تو ڈیلی کے حساب سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں کہ بس ہفتے بعد نہیں میں ڈیلی کے حساب سے کرکٹ کھیلتا ہوں بلکہ کرکٹ میرا جنون ہے پیشن ہے مجھے کھانا بھی نہ ملے وہ کوئی چیکر نہیں ہے پر میرا نیٹ ہونا چاہیے میری پریکٹس ہونے چاہیے مجھے میچ میرے لازمی ہونے چاہیے تو یہ میرا نا جنون کیا پاکستان کی کھلاری کو دیکھ رہا آپ کو یہ جنون ہویا یہ کرکٹ کا یہ کرکٹی کیوں جنون کسی نہیں ہوا آپ کہہ لیں کہ بس جیسے میں نے اوشنبالا میں کرکٹ کھیل رہا تھا بس شروع سے کوئی ایسے لگاؤ تھا کرکٹ کے ساتھ تو میں شروع سے جیسے کرکٹ کھیلتا ہوں اور اسی کو میں کری آن کرنا چاہتا ہوں اگر سپورٹ ملے تو انشاءاللہ میں اسی کو کری آن کروں گا اور انشاءاللہ پاکستان کا نام آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ آپ کو سکھاتا بھی رہا ہے آپ کو بچپن سے آپ کھیل رہے ہیں کہ بس دیکھ کر یا کہ کوئی مطلب کہ آپ کا استاد بھی ہے اس کرکٹ کے والا سے کہ ٹیچر بھی ہے جسے آپ سے نہیں میری خود کی سٹیگل ہے خود کی مینت ہے میں نے جو بھی کیا نہ اپنے بھل پہ ہی کیا اپنے ہی اس حملے بھی اپنی مرضی سے اور خود کی میں نے سٹیگل کی ہے خود ہی جو بھی کیا نہ کوئی خردی کیا کسی سیکھا نہیں ہے آپ وزیراعظم ران خان صاحب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اللہ حکام سے کہ آپ کو کیا ایسا تعاون کیا جائے کہ آپ لوگوں کو سامنے اپنا ٹیلنٹ پیش کریں وزیراعظم صاحب سے یہی کہنا چاہیے کہ ایک تو پاکستان کرکٹ کو ڈیسیبل کرکٹ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ اقتماد کرنے چاہیے انہیں اور جو اس کے علاوہ کرکٹ ڈیسیبل کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کو سپورٹ کرسکے گھر کو سپورٹ کریں گے تو اس کے علاوہ پھر ہی کرکٹ کھیل سکیں گے نا اگر گھر ہی نہیں چلے گا تو کرکٹ بچارے کیسے بڑے ڈیسیبل ایسے ہیں جو کرکٹ اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر کا سرکر نہیں چل رہا ہوتا تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے تو ایمپلوئیمنٹ ڈیسیبل کو دے الحمدللہ بڑے میں بھی اور میرے ساتھ جو بڑے ڈیسیبل ہیں وہ بڑے پڑے لکھے اور سارا کچھ جوب لیس ہیں جوب لیس ہیں گورنمنٹ اداروں میں جوب نہیں ملتی تو جوب کے ایشوز ہیں جوب کے ایشوز کلیر کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ پھر اس کے جوب پہلے اور پھر اس کے علاوہ کرکٹ کریں میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے ہمارے نیا پاکستان کو دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے ٹیلنٹ کے حوالہ سے آپ کی مذہوری کے حوالہ سے دونوں بازوں کی وجہ سے آپ کیا دیکھنے والے ناظرین کو پیغام یہی ہے کہ حمد نہیں آرنے چاہیے بندے کو اپنا جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ شو کریں اور علا پاک جو بھی کمی کتاہی بندے میں رکھتا ہے اس کے عوض علا پاک کو بہت سیئے چھائیاں اس میں پیدا کر دیتا ہے تو کسی بھی موقع میں کبھی بھی اپنا کرنا چاہیے اپنے حمد